موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ٹوڈے وی بھی لنڈ آباوٹ اوبجیکٹ مینیو سو یہاں پر آپ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایڈٹ مینیو کے ساتھ اوبجیکٹ مینیو موجود ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اوبجیکٹ مینیو کے اندر بہت سے ڈیپنیٹ اوپشنز موجود ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اوپشنز کو ایکسپلور کرنے والے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو سب سے پہلا اوپشن ہے وہ ہے ٹرانسفارم سو اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر ایک شیپ کا ایڈیٹ کروں گا اور یہاں پر جو ہے وہ میں کوئی بھی کلر ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر اگر میں اوبجیکٹ کے مینیو پر جاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹرانسفارم کا سب سے پہلا اوپشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس مزید اور اوپشنز بھی موجود ہیں تو یہاں پر میں اس کو مو بھی کر سکتا ہوں روٹیٹ، ریفلیک، سکیل، شیئر، ٹرانسفارم ایچ یعنی کہ ہم اپنی شیپ کو ڈیفرنٹ اوپشنز کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں ریفلیک کی اوپشن پر کلک کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ موگ کر سکتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہاں پر اس کا اینگل چینج کروں گا تو یہ جو میری شیپ ہوگی یہ بھی یہاں سے چینج ہو جائے گی تو اگر یہاں پر میں کوپی کے اوپشن پر کلک کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو کوپی ہے یہ بھی یہاں پر ایک بن چکی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہاں پر رائٹ کلک کریں تو یہ آپ یہاں پر بھی نیچے ٹرانسفارم کا اوپشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر وہی تمام اوپشنز موجود ہیں تو بجائے کہ ہم اوپجیکٹ کی اوپشن پر جائیں اور وہاں سے ٹرانسفارم کے اوپشن کا استعمال کریں ہم simply یہاں پر تو simply ہم یہاں پر right click کر کے بھی transform کی option کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر next option ہے وہ ہے arrange اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس different options موجود ہیں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پر rectangle موجود ہے اس کو میں یہاں پر different color دیتا ہوں اور یہاں پر جیسے ہی میں object کی option پر آوں گا اور arrange میں آ کر اس کو send to back کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری shape ہے یہ یہاں پر back کی طرف جا چکی ہے تو جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ right click کرنے پر ہم یہاں پر transform کا option دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر نیچے arrange کا option بھی موجود ہے اور اس کے اندر یہ تمام options ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ یہاں پر ان کی short key بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے align تو یہاں پر میں اپنی shape کو select کرتا ہوں اور اگر میں object پر جاؤں تو یہ align کی اندر ہمارے پاس different options موجود ہیں اگر یہاں پر میں پہلی option پر click کروں horizontal align left تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری shape ہے یہ artwork accordingly یہاں پر align ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور مجھے کونس options ہیں اگر یہاں پر میں horizontal align right پر click کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ right side پر ہماری shape align ہو چکی ہے تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس right click کرنے پر یہاں پر transform اور arrange کی options موجود ہوتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے shape کو select کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پر different icons show ہو رہے ہیں تو جس طرح سے ہم نے سب سے پہلی option کا استعمال کیا تھا horizontal align left تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی icon موجود ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ right side پر یہ میرے پاس یہاں پر align کا panel موجود ہے اگر میں اس کے اوپر click کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو panel ہے یہاں پر open ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے وہ میں بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر اپنی shape کو اپنے art board کے accordingly یہاں پر align کر سکتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کونسا option موجود ہے object کی اندر ہمارے پاس جو یہاں پر next option ہے وہ ہے group اس کی جو short کی ہے وہ ہے control plus G تو اس کے لئے یہاں پر میں کیا کروں گا کہ art کے button کو press کرتے ہوئے یہاں پر میں different shapes create کرلوں گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو select کروں تو یہ separately یہاں پر select ہو رہی ہے اسی طرح یہ والی بھی اور یہ والی بھی تو میں کیا کروں گا کہ ان تینوں کو یہاں پر select کروں گا اور object میں جانے کے بعد میں جیسے ہی یہاں پر group کی option پر click کروں گا تو یہ جو ہماری shapes ہیں یہ یہاں پر group ہو چکی ہیں ابھی اگر میں یہاں پر a کے اوپر click کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری تمام shapes ہیں یہ ایک ساتھ ہی یہاں پر select ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس کے اوپر click کروں اور object میں جانے کے بعد یہاں پر اس کو ungroup کر دوں تو یہ جو میری shapes ہیں یہ یہاں سے پھر جو ہے وہ ungroup ہو جائیں گی اور میں ان کو separately جو ہے وہ یہاں پر select کر سکتا ہوں تو next دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسا option ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے lock اور اس کے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر different options موجود ہیں اگر یہاں پر میں selection پر click کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واری جو میری shape تھی یہ ابھی یہاں پر select تھی اور یہ جو shape ہے یہ یہاں پر lock ہو چکی ہے ابھی اگر میں اس کو یہاں سے move کرنے کی کوشش کروں تو یہ یہاں سے جو ہے move نہیں ہو رہی ہے basically یہاں پر جو ہے وہ lock کی option کا یہ ہمیں benefit ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا design carrier کر رہے ہوں اور کسی specific shape کو ہم نے یہاں پر lock کرنا ہو تاکہ کام کے دوران جو ہے وہ ہماری shape اپنی جگہ سے move نہ ہو تو اس کے لئے ہم basically یہاں پر lock کی option کا استعمال کرتے ہیں تو ابھی اگر یہاں پر میں آ کر object پر unlock all پر click کر دوں گا تو یہ جو میری یہاں پر shape ہے یہ یہاں پر run lock ہو جائے گی تو یہاں پر میں اس کو دوبارہ سے select کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ next ہمارے پاس کونسا option ہے تو یہاں پر جو next option ہے وہ ہے hide اس پر click کرنے کے بعد اگر میں selection پر click کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری shape ہے یہ یہاں سے hide ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر میں اس کو show all پر click کر دوں گا تو یہ جو میری shape ہوگی ہے دوبارہ یہاں پر ہمیں show ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پر next option ہے وہ ہے expand تو اس کو سمجھانے کے لئے یہاں پر میں ان shapes کو delete کرتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پر shape موجود ہے یہاں پر میں اس کے stroke کا size تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کے stroke کا size زیادہ کیا ابھی object میں جانے کے بعد میں جیسے ہی expand پر click کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو options موجود ہیں fill and stroke تو میں ok پر click کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے میں direct selection tool کو select کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری stroke یہاں پر separately الگ ہو چکی ہے اور یہ جو میری یہاں پر shape تھی یعنی کہ یہ جو fill تھی یہ بھی یہاں پر separately الگ ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر expand کی option کا بھی استعمال کر کے دیکھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ next ہمارے پاس کونسا option ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے expand appearance تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کو میں کرتا ہوں delete اور میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پر ایک shape create کی اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پر borders پر جائیں گے تو یہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر border کا option موجود ہے اس پر میں click کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ میں کوئی بھی border یہاں پر اپنے shape کے اوپر لگا دوں گا تو یہ border میں نے یہاں پر لگا دیا ہے ابھی یہاں پر میں اس کو select کرتا ہوں اور object میں جانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ expand appearance کا option ہمارے پاس یہاں پر show ہونے لگ چکا ہے اس پر میں click کرتا ہوں اور یہاں پر direct selection tool کو select کرنے کے بعد اس پر یہاں پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس یہاں پر border کے اوپر different shapes ہیں ان کے میں بڑی آسانی سے یہاں پر الگ کر سکتا ہوں یعنی کہ اگر میں اس کو یہاں پر سلیک کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اس بورڈر کو یہاں پر الگ کر سکتا ہوں تو یہ یہاں پر آپ نے ایکسپینڈ اپیرینس کے بارے میں دیکھا اس کے بعد ہمارے پاس تو یہاں پر نیکس اوپشن ہے وہ ہے راست رائز اس پر اگر میں کلک کروں تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سی ای 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 کے کلرز ڈے سکیل ویٹ میپ یعنی کہ ہم یہاں سے اپنے کلر موڈل کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ریزولوشن بھی چینج کر سکتے ہیں اور جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وائٹ کلر رکھنا چاہتے ہیں یا ٹرانسپیرنٹ وہ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے کیریٹ گریڈینٹ میش تو اس کے لئے یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں سلیکٹ یہ میں نے شیو کو سلیکٹ کیا اس کے بعد میں یہاں پر جیسے ہی کیریٹ گریڈینٹ میش پر کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائلوگ باکس ایک آفن ہو چکا ہے ابھی یہاں پر میں اپیرنس پر اگر ٹو سینٹر کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یہاں پر گریڈینٹ میش ہے یہ سینٹر پر ہے اس کے علاوہ اگر میں ٹو ایچ کروں تو یہ اس طرح سے شو ہوگا اور فلیٹ پر جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے شو ہوگا تو یہاں سے جو ہے وہ ہم گریڈین میش بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے کیریٹ اوبجیکٹ موسیق اس پر اگر میں کلک کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہم جو ہے وہ کرنٹ سائز ویٹ تھائٹ اور اس کا کلر وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہاں پر اوکے کے آپشن پر کلک کیا تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس different box create ہو چکے ہیں ابھی اگر میں یہاں پر direct selection tool کو select کروں اور یہاں پر اس کو separate کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری shape تو یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے boxز کی بھی ایک rectangle یہاں سے separately الگ کر لی ہے ابھی اگر اس کو یہاں سے میں move کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تمام boxز کو separately یہاں سے move کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو یہاں سے میں ان کا color بھی change کر سکتا ہوں تو یہی آپ نے یہاں پر mosaic option کے بارے میں دیکھا ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر next کون سا option ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے flatten transparency تو یہاں پر میں اس کو select کرتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک dialogue box open ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی different settings موجود ہیں تو ہم اپنی requirement کے حساب سے یہاں پر settings کر سکتے ہیں تو یہ دوستو یہاں پر آپ نے object options کے بارے میں دیکھا تو یہ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیچے ہمارے پاس جتنے بھی options موجود ہیں یہ ہمارے tools ہیں اور یہاں پر آپ tool bar کے اندر بھی ان tools کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس یہاں پر different tools موجود ہیں ان میں سے کچھ tools پر میں complete video بنا چکا ہوں اور ان کے جو links ہیں وہ آپ نیچے description میں دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے باقی tools رہ چکے ہیں next آنے والی ویڈیو میں next آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو slice options سے نیچے ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر options موجود ہیں میں ان پر ایک complete video بناوں گا اور وہ ہمارے object menu کا part number 2 ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے یہاں پر صرف ان اوپر والی options کو ایکسپلوڈ کیا کہ ہم ان options کا illustrator کے اندر کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں next آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام options کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم ان کا جو ہے وہ illustrator کے اندر کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے object menu کے بارے میں بات کی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ last videos میں میں نے آپ کو edit menu اور اس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی options موجود ہیں اور file menu اور اس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی options موجود ہیں ان کے بارے میں میں complete video بنا چکا ہوں اور ان کے links بھی آپ نیچے description میں دیکھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو object menu کے بارے میں کافی information ملی ہوگی تو دوستو ویڈیو بسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو like اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی share کریں میرے چینل پر new ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کریں تاکہ اسی طرح کی informative videos سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ